بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ محمد و آلہ التاہرین و لعنت اللہ علیہ آدائے مجمعین الی قیام یوم الدین تمام مسلمانوں کو صدیق اکبر فاروق هذا الامت بهی يفرق بين الحق والبعتل یاسوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولادت با سعادت پر مبارک بات پیش کرتے ہیں ہماری گفتو کا عنوان ہے مولا امیر المؤمنین کی ولادت کعبے میں کیونکہ مولا امیر المؤمنین کے القاب میں سے ایک احمدترین لقب ہے ولید القابہ یا مولود قابہ اس طرح سے مولا امیر المؤمنین کے فضائل کو غصب کیا گیا جس طرح سے ان کے القاب کو دوسروں کو دیا گیا جس طرح سے ان کے مقابلے میں دوسروں کے بارے میں جالی احادیث کو گڑا گیا اور ان کی فضیلتیں اور القاب دوسروں کو دیا گئے اسی طریقے سے مولا امیر المؤمنین کی خان کعبہ میں ولادت با سعادت کا بھی بعض لوگوں نے انکار کیا اور بعض لوگ اگر انکار نہ کر سکے تو انہوں نے فقط یہ کوشش کی کہ کم سے کم یہ کہہ سکیں کہ مولا امیر المؤمنین کے علاوہ بھی ایک شخص پیدا ہوا تھا یہ داستان بنائی گئی خصوصاً زبیریوں کے دور میں کیونکہ حکیم بن حضام زبیر کے چچازاد بھائی تھے اور کوشش کی گئی کہ مولا امیر المؤمنین کے مقابلے میں ایک فضیلت کسی کو دی جائے اور مولا امیر المؤمنین کی اس فضیلت کو کم کیا جائے اور اس داستان کو بنانے والا زبیر بن بکار تھا اور مصب بن زبیر یہ تو ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ گفتگو کی اس موضوع میں کیونکہ بعض دفعہ پاکستان میں اس موضوع کو ڈسکس کیا جاتا ہے لیکن مولا امیر المؤمنین کے بارے میں تمام علماء اہل تشیعوں کا اور بلا شک تمام علماء اہل تشیعوں کا جو اجماع ہے وہ آئمہ علیہ السلام کے قول کی وجہ سے ہے اب کیونکہ اہل سنت اہل بیعت سے دین نہیں لیتے ان کے مخالفوں سے دین لیتے ہیں ممکن ہے کوئی جواب میں کہے کہ ہم اہل بیعت سے محبت کرتے ہیں تو ہم سوال کریں گے کہ آپ اگر محبت کرتے ہیں تو آپ ان سے روایات کیوں نہیں لیتے تو وہ جواب دیں گے کہ ہمارے پاس روایات نہیں ہیں اور اگر ہم کہیں گے تو اگر ہم کہیں گے کہ ہماری روایات لے لیں تو کہیں گے آپ کی روایہ جھوٹی ہے تو ہم سوال کریں گے کہ آپ لوگوں نے دنیا بھر کے تمام افراد سے اس زمانے میں دین لیا تو پھر رسول کی آل سے دین کیوں نہیں لیا تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عالم اسلام میں دو نظریات ہیں ایک یہ کہ دین کو لیا جائے بحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سے اور اہل بیت سے اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ دین کو لیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے مقابل میں آنے والے افراد سے اب ظاہر ہے کہ دوسرے نظریہ میں ایک اور اہم چیز بھی ہے اور وہ یہ کہ انہوں نے آل کو تو بعد میں چھوڑا پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو اور ان کی تعلیمات ہی کو بکواس یعنی حجر اور ہزیان کہہ دیا اب بڑی تیزی سے کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کرتے چلے جائیں گے ان کے دربیان جو کوئی خاص موضوع ہوا تو ڈسکس کریں گے لیکن جو صرف یہ اشارہ ہوگا کہ مولا امیر المؤمنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی خان کعبہ میں تو اس کو صرف ہم حوالہ دے کے آگے بڑھتے چلے جائیں گے سب سے پہلے آپ کے سامنے حوالہ ہے مستدرکو علی السحیحین کا اور اس کتاب کے بارے میں بتائیں کہ یہ کتاب حاکم انشاپوری نے لکھی ہے اور مستدرک علی السحیحین کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ روایات کے جو بخاری اور مسلم کے قبائد اور زوابط اور شرائط کے مطابق ہیں اور انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں انہیں چھوڑ دیا حاکم انشاپوری نے ان روایات کو انہی شرائط کے ساتھ اور انہی کیفیات کے ساتھ اپنی اس کتاب میں جمع کیا ہے اور اس کتاب کا نام ہے اس کے جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر ہے فائیو فائیو زیرو اور حدیث نمبر ہے ون سکس فور ٹو اور یہاں پر حاکم کہتے ہیں وقال الحاکم یعنی حاکم خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ حاکم یہ کہتا ہے یہ جو مسعب نے کہا ہے کہ اس کے حکیم بن حضام سے پہلے بھی کوئی پہدا نہیں ہوا بعد میں کوئی پہدا نہیں ہوا تو یہاں پر اس نے وحم کیا ہے کہ تواتر کے ساتھ ہے اب یہ جو حاکم انشاپوری ہیں یہاں پر کسی ایک روایت کا ذکر نہیں کر رہے بلکہ فرما رہے ہیں کہ یہ تواتر ہے یعنی اتنی مشہور چیز تھی اس زمانے میں یہ والا موضوع کہ سب یہ جانتے تھے کہ مولا امیر المعمنین علیہ السلام خان کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں فی جعفل کعبہ یعنی کعبے کے درمیان اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ جو روایات اہل بیت علیہ السلام سے ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ مولا امیر المعمنین علیہ السلام خان کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں بلکہ وہ روایات یہ ہیں کہ خداون تبارک و تعالی سے جب دعا کی حضرت فاطمہ بنت اصس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ درد محسوس کر رہی تھی تو اس وقت دروازہ نہیں کھلا یا کھلا ہوا دروازہ ہو اور اندر چلی گئی ہو یہ کیفیت نہیں ہے بلکہ دیوار شک ہوئی اور آپ اندر تشریف لے گئیں اور اس کے بعد آپ تین دن وہی پہ رہیں اور دیوار بند بھی ہو گئی اور وہاں پر ولادت ہوئی اور جنت کی ہورے بھی آئیں اور حضرت حوہ حضرت حاجرہ حضرت آسیہ حضرت سارہ یہ بزرگ حسنیاں تشریف لائیں اور ان لوگوں نے مولا امیر المعمنین اہلہ السلام کی والدہ ماجدہ کی خدمت کا کام انجام دیا اب ظاہر ہے کہ یہ روایات ان کیا نہیں ہیں اور بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں حتیٰ کچھ دن پہلے ہم نے ایک کلپ سنا مولوی ساخ صاحب کا کہ یہ سب بہار کی جھوٹی چیزیں ہیں وجہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں سے فضائل مولا امیر المعمنین سب کے سب حضم نہیں ہوتے اور بڑا ان کے لیے آسان ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کو رد کر دیا جائے جبکہ سوال یہ کرنا چاہیے کہ آپ کیاں جو روایات ہیں یہ سب کی سب غیر اہل بیت سے ہیں بالاخر اہل بیت نے بھی تو کچھ کہا ہوگا وہ آپ کیاں تو ہیں نہیں وہ ہمارے آئیں تو کم سے کم کچھ تدبر فرمائیں اب آپ کے سامنے المصدرق علی الصحیعین کا اردو ترجمہ ہے اور یہاں پر اس بات کو ہر بہر بڑھ کے سنا دیتے ہیں کیونکہ بعد میں پھر ہم تفصیل سے نہیں پڑھیں گے امام حاکم کہتے ہیں مصب کو اس حدیث کے آخر میں وہم ہوا کیونکہ اس بارے میں روایات حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت عصد نے امیر المعمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کعبے کے اندر جنم دیا اب آپ کے سامنے حوالہ ہے ازالت الخفاء ان خلافت الخلفاء اور یہاں پیج نمبر 405 اور 406 میں آپ کے سامنے ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے اور یہاں پر یہ فرماتے ہیں ایک یہ ہے کہ وہ جعف کعبہ میں پیدا ہوئے یعنی مولا عمر المعمنین کے جب فضائل پڑھ رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اب کعبے کے بالکل درمیان میں پیدا ہوئے اس کے بعد فرماتے ہیں بلا شبہ اخبار متواتر ہیں کہ اس بارے میں فاطمہ بنت اصد نے امیر المعمنین علی رضی اللہ عنہ کو جعف کعبہ میں جنم دیا پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان رضی اللہ عنہ کی تکفل کو اپنے اوپر لے لیا اور اس سبب سے ان کا اسلام اور ان کا جناب مقدس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنا زمانِ بلوغ سے پہلے ہوا یعنی بالغ ہونے سے پہلے ہی وہ بخور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مان چکے تھے اور انہی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے صحابہ اور تابعین میں سے بہت سے اس طرف گئے کہ بادِ ختیجہ رضی اللہ انہا کے سب سے پہلے مسلمان وہی ہیں یعنی حضرتِ ختیجہ کے بعد بخور ان کے مسلمان وہی ہیں البتہ یہ بات واضح نہیں ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ مولا امیر المومنی نمان لائے تو یہاں پر مرادیہ نہیں یہ کہ پہلے وہ مشرک تھے بلکہ وہ دینِ ابراہیمی پہ تھے اور ایمان لانے سے مرادیہ ہے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانِ نبوت فرمایا ویسے ہی انہوں نے ان کی تزدیق فرمائی اور اس وقت سے آخر وقت تک ان کی تعلیمات کا اور جس شریعت کو وہ لائے اس کا دفاع کرتے رہے آپ کے سامنے کتاب ہے تذکرت الخواس سب تیب نے جوزی کی اور یہاں پر فرماتے ہیں کہ روایت ہوئی ہے کہ روایت ہوئی ہے کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تواف کر رہی ہیں تھی خانِ کعبہ کا ان کو درد محسوس ہوا کہ وہ وہاں پر پیدا ہوئے جب دروازے کھولے گئے تو خانِ کعبہ کے درمیان پیدا ہوئے اب آپ کے سامنے تاریخ الخمیس جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر ہے پانچ سو دس اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ مولا امیر المؤمنین خانِ کعبہ میں پیدا ہوئے اب آپ کے سامنے دیوان السنن والآثار عبد المالک بن ابو بکر قاضی کا اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے اور پھر آپ کے سامنے اس وقت کتاب ہے سرح الخریدہ اور یہ اشار کی شرح ہے تو یہاں پر ایک شیر ہے کہ آپ وہ بلند ہیں کہ جو بلندیوں کی حد پر ہیں بے بطن مکہ اندال بیت از وضعہ کہ جو مکہ کے درمیان خانِ کعبہ میں متولد ہوئے یہ شیر ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے اشارے کہتے ہیں فی کون الامیر کرم اللہ وجہو ولد فی البیت امر مشہور فی الدنیا وذکر فی کتب الفریقین السنع والشیع کہ مولا امیر المامنین کرم اللہ وجہو کی ولادت امر مشہور ہے یعنی بہت ہی مشہور چیز ہے دنیا میں اور اس کا ذکر فریقین کی کتابے میں ہوا ہے جاہے وہ شیعہ ہوں جاہے وہ سنی ہوں اور پھر اس کے بعد وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت فاطمہ بن تیسا سلام اللہ علیہ کو درد محسوس ہوا اور وہ خان کعبہ کے پاس گئیں اور اس کے بعد خان کعبہ میں داخل ہوئی وہاں ان کی ولادت ہوئی اور پھر کہتے ہیں کہ جتنا یہ مشہور ہے ان کا واقعہ کہ یہ خان کعبہ میں پیدا ہوئے کتنا کسی کا مشہور نہیں ہے اور یہ ہونا بھی شاہیئے تھا کیونکہ وہ امام ہیں اور قبلت المؤمنین ہیں اور پاک ہے وہ ذات کہ جو اشیاء کو رکھتی ہے ان کی صحیح جگہ پر وَهُوَا أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ یعنی خداون تبارک وطالعہ عادل ہے اور پاک و پاکیزہ ہے کہ جو جس کا مقام ہے اس کو وہی اطا فرماتا ہے اب آپ کے سامنے کتاب ہے الفصول المحمہ فی معرفت احوال العائمہ اور یہاں پر یہ ہے کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام مکہ میں خانِ کعبہ کے درمیان جمعہ کے دن ایرہ رجب کو متولد ہوئے اور پھر اس کے بعد تعقید کرتے ہیں وَلَمْ يُولَدْ فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ قَبْلَهُ أَحَدٌ سِوَاهُ وَهِيَ فَضِيلَةٌ حَصَّهُ اللَّهُ تَعَلَى بِهَا اِجْلَالًا لَهُ وَعِلَاءً لِمَرْتَبَتِهِ وَعِذْحَارًا لِكَرَامَتِهِ کہ کہتے ہیں کوئی بھی ان سے پہلے نہ ان کے بعد یعنی ان کے علاوہ کوئی بھی پیدا نہیں ہوا خانِ کعبہ میں اور یہ ایک خاص فضیلت تھی کہ جس سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو مخصوص فرمایا تاکہ ان کا دنیا میں ایک جلال ظاہر فرمائے ان کے بلند مرتبے کو ظاہر فرمائے اور ان کی کرامت کو ظاہر فرمائے نزہت المجالس جل نمبر دو اور صفہ نمبر ہے دو سو تیس اور یہاں پر بھی یہ ہے اَنَّ عَلِيًّا وَلِدَتْهُ اُمْهُ بِجْعُفِ الْكَعْبَةِ کہ علی علیہ السلام کی والدہ نے ان کو جعفِ کعبہ میں جنم دیا اور یہ ایک فضیلت ہے کہ جس سے خداون تبارک و تعالی نے ان کو مخصوص فرمایا اب آپ کے سامنے ہیں مختصر و محاسن المجتمع فی فضائل الخلفاء العرباء اور صفہ نمبر ہے ون فائیو سکس اور مولا امیر المؤمنین کے مناقب میں آتا ہے رَعِتُ فِي فُصُولِ الْمُحِمَّةِ فِي مَعْرَفَةِ الْعَائِمَّةِ لِبَعْضِ الْمَالِكِيَا اَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَدَتْهُ اُمَّهُ فَاطْمَةِ بِجْعُفِ الْكَعْبَةِ وَهِي فَضِيلَةٌ خَصَّهُ اللَّهُ تَعَلَى بِهَا کہ مولا امیر المؤمنین کعبے میں پیدا ہوئے اور یہ فضیلت ہے کہ جو ان کے لیے مخصوص ہے محاضرات الْعَوَائِل اور صفہ نمبر ہے سوئنٹی نائن اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ وہ پیدا ہوئے کعبے کے درمیان نور الْأَبْصَار فِي مَنَاقِبِ آلِ بَيْتِ نَبِي الْمُخْتَار اور صفہ نمبر ہے وَنْ فِفْتِي سَوِن اور یہاں پر ریٹس ہے جو ہم نے ہائلائٹ کیا ہے تو یہی والا موضوع ہے کہ تیرہ رجب کو وہ خانِ کعبہ کے درمیان متولد ہوئے پھر گرین سے جو ہم نے ہائلائٹ کیا ہے تو یہاں پر واضح ہے وَلَمْ يُولَتْ فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ قَبْلَهُ أَحَدٌ سَبَاؤُ ان سے پہلے کوئی بھی خانِ کعبہ میں پیدا نہیں ہوا یعنی یہ حکیم بن حزام کی ولادت کا انکار کر رہی ہیں اب یہ شیعوں کے رد ہی میں ہیں لیکن اس کے بعد بھی انکار کر رہے ہیں جتنا چھپا سکتے ہیں تو چھپا رہے ہیں تو کہتے ہیں وَالْمَشْعُرْ فِي وَلَادَةِ الْأَمِيرُ عِندَنَا هُوَ أَنَّا أَحْلِ الْجَعِلِيَةِ كَانَ عَادَتُهُمْ اَنْ يَفْتَحُوا بَابَ الْقَعْبَةِ ہمارے نزدیک مشہور یہ ہے کہ زمان جاہلیت میں کعبہ کے دروازے کو کھولا جاتا تھا فِي يومِ خامسِ عشر من رجب پندرہ رجب کو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی ڈیٹ کے بارے میں بھی مشکوک ہیں اور پھر کیا ہوا کہ وہ اندر گئیں اور جب گئیں تو وہاں پر ان کی ولادت ہو گئی اب ظاہر ہے کہ ولادت کو یہ مان رہے ہیں لیکن وہ جو خاص احتمام تھا جو عائمہ علیہ السلام سے نقل ہوا کہ دیوارِ کعبہ شخ ہوئی تو ان لوگوں نے کوشش کی کم سے کم اس فضیلت کو تو ضرور چھپایا جائے بعد میں کہتے ہیں شیعوں کے نزدیک ہے کہ ابو طالب جو ہے وہ لے گئے تھے اور وہاں پر ان کی ولادت ہوئی اب آپ کے سامنے کتاب ہے مختصرِ تحفہِ اسنا عشر اور صفحہ نمبر ہے فورٹی ایٹ اور یہاں پر بھی یہی ہے وَالصحی فِذَالِكَ عَنَّ عَدَتَ الْجَاحِلِيَةِ کہ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا اور یہی صحیح ہے کہ ان کی ولادت تو ہوئی لیکن اس کو انہوں نے ذرا نارمل سا لیا کہ اچانک جا کر ولادت ہو گئی الْاکتفا صفحہ جلد اول اور صفحہ نمبر ہے چار سو اسی اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ مولا امیر المؤمنین کی والدہ اندہ تشریف لے گئی اور مولا امیر المؤمنین کی ولادت ہوئی عبقریت الامام یہ کتاب ہے عباس محمود اقات کی انہوں نے بھی یہاں پر صفحہ نمبر بائیس میں اس موضوع کو ڈسکس کیا ریٹ سے ہم نہ ہائلائٹ کیا کہ مولا امیر المؤمنین کیلئے فرماتے ہیں کہ وہ خان کعبہ میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بدھوں کے آگے انہوں نے کبھی سجدہ نہیں کیا اور فرماتے ہیں کہ ان کی خان کعبہ میں ولادت ایسا ہے جیسے کہ ایک اعلان ہو رہا ہے کعبہ کے ایک نئے دور کا اور عبادت کے لیے ایک نئے دور کا اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے پھر کہتے ہیں بلکہ وہ مسلمان ہی پیدا ہوئے اور جب دیکھا جائے ان کی ولادت کو کیونکہ انہوں نے آنکھیں کھولیں اسلام میں اور کبھی بھی انہوں نے بتوں کی عبادت نہیں کی اور انہوں نے تربیت پائی اس گھر میں کہ جہاں سے اسلام نکلا اور عبادت کو انہوں نے سیکھا کس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اثری اب آپ کے سامنے کتاب ہے مناقب المحمد المسمع بنعیم المقیم لعطرت نبع العظیم اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ مولا امیر المومنین کی ولادت ہوئی خان کعبہ کے درمیان اور ان کے علاوہ کوئی بھی خان کعبہ میں پیدا نہیں ہوا تاریخ خمیس جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر ہے 379 اور یہاں صفحہ نمبر 379 میں یہ والا موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کے تیس سال کے بعد مولا امیر المومنین خان کعبہ میں متولد ہوئے روزت الندیہ اس میں صفحہ نمبر ہے 36 اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ ان کی ولادت مکہ میں ہوئی خان کعبہ میں اور تیسویں آم الفیل کو تیرہ رجب جمعے کے دن ہوئی تو یہاں سے پتا چلا کہ شیعہ سنی دونوں کا اس پر اجمع ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام خان کعبہ میں پیدا ہوئے کچھ لوگوں نہیں یہ شک ڈالنا چاہا کہ حکیم بن حزام پیدا ہوئے اور ہم بتا چکے کہ یہ والا کال زبیر بن بکار اور مسعہ بن زبیر نے زبیریوں کے زمانے میں اس کو مشہور کیا تاکہ مولا امیر المومنین کی فضیلت کو کم کیا جائے اور آج بھی آج دیکھیں کہ مختلف پاکستان کے اخباروں میں جو سلفی وحابی اور نواسب ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کی فضیلت کو کم کیا جائے دعائے کہ خدا بند تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی اور زیادہ محبت اتا فرمائے اور جس شریعت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وآلہ نے بھیجا اور جس شریعت کے دفاع کے لئے آئمہ اسن عشر علیہ وصلاة السلام کو خدا بند تبارک وآلہ نے بھیجا اس شریعت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق تا فرمائے وصلا اللہ وآلہ محمد وآلہ التحیم